اسلام علیکم ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں دیر ساری سبزیوں کو ملا کر مزدار سے کریمی کباب مگر نہ ہی تو یہ اس ریسپی میں کریم کا استعمال کروں گی اور نہ ہی اس میں کوئی بلائی استعمال ہوگی بلکہ یہ بہت ہی منفرد اور ذائقے دار کباب تیار ہوں گے اور ان کو بنا کر آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تو چلنج ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیر پاؤ کے قریب ہم چکن اس میں ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپونز میں نمک ایڈ کریں گے اور تقریبا ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور تقریبا ہم اس میں تین کپ کے برابر میں اس میں پانی ڈالوں گی اور پانی ڈالنے کے بعد میں فلیم آن کروں گی اور چکن کو اتنا بوائل کریں گے کہ اس میں ایک کپ یخنی بچ جائے ہم اس کو پندرہ مند کے لیے چکن کو اس میں پکاؤں گی چکن اچھی سے گل جائے گا تو پھر ہم اس کو شریڈ کر لیں گے تو چلے جی اب سبزیوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں سبزیوں کی جولین کٹنگ میں ہم کٹ کریں گے تو چلے جی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا چکن اچھی سے گل چکا ہے یہ دیکھیں ویورس چکن بہت اچھی سے گل چکا ہے اور اس میں تقریبا نے ایک کپ کے برابر یکنی باقی بچ چکی ہے اب ہم اپنے اس یکنی کو زائے نہیں کریں گے ہم نے یہ یکنی اسی لئے ایک کپ بچائی ہے کہ ہم اسی یکنی کے اندر ہم اپنی ویجیٹیبل ساری ایڈ کریں گے اب جو اس میں سے چکن نکالی تھے اب ہم اس کو شریڈ کر لیں گے شریڈ کرنے کے بعد جو یکنی ہماری جو باقی بچی تھی اس میں ہم ایک ایک کر کے اپنی ساری سبزی ایڈ کریں گے بندگو بھی ہم نے تقریبا اس میں ایک پاؤ کے قریب ہم نے بندگو بھی ڈالی تھی آپ تازہ سبزیوں کو استعمال کریں گے تو آپ کے کباب بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوں گے اس کو ہم جخنی کے اندر مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم تازہ مٹر اور شملہ میرچیز کے اندر ڈالیں گے پھر اس کو بھی ہم جخنی کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور فلیم کو بالکل لو ہی رہنے دینا ہے پانچ منٹ کے لیے اس میں وان ٹیبل سپون نمک ڈال کر پکانا ہے اور پھر اس کو دوبارہ کور کر کر رکھ دیں تاکہ یہ سٹیم میں ہلکی سافٹ ہو جائیں اصل میں ہم نے سبزیوں کو ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے ہم نے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے بلکہ ہلکا سا سوفٹ کرنا ہے کیونکہ ہمیں یہ کباب میں کھڑی کھڑی سبزیاں ہی چاہیے دیکھیں جیسے یہ گاجہ مطلب چمچ سے اس کو دبانے سے یہ گاجہ آسانی سے کٹ ہو رہی ہے تو آپ نے سبزیوں کو ہلکا ہی سوفٹ رکھنا ہے کھڑی کھڑی سبزیاں رکھنی ہیں اس سے کباب ہمارے بہت اچھے بن کر تیار ہوں گے تو یہ دیکھیں ہم میں نے ساری سبزیوں کو پین میں سے نکال لیا ہے اس کے بعد ہم دوبارہ پین لیں گے اور اس میں ہاف کپ آئل ڈالیں گے ہاف کپ آئل ڈالنے کے بعد ہم اس میں وان ٹیبل سپون کالی میچ ڈالیں گے اور وان ہی ٹیبل سپون اس کے اندر گرمس والے کا پاورڈر ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم نے چواب کیوئی ادرک اور لسن وان ٹیبل سپون ڈالنے ہیں اور اس کو ہلکا سا ہم سوٹے کریں گے اور پھر ہم نے اس کے اندر پانچ سے چھے عدد ہری میچیں کٹ کر کے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں یاد رہے کہ ہم نے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے ایک سے دو منٹ کے لیے انہیں اتنا بھونے کے لیے اس میں اچھی سی خوشبو آنے لگ جائیں اس کے بعد ہم نے ایک آدھا کپ میدہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اور میدے کو اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں فلیم کو بلکل لو کر دیں تاکہ میدے میں ایک زیادہ کلر نہ آئے جائے اور میدے کو اتنا پکائیں کہ اس میں اس کا کچھا پن چلا جائے میدے کو بھوننا بہت ہی ضروری ہے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک یاد رہے کہ یخنی میں بھی ہم نے نمک ڈالا تھا اور ون ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے کالی میچ کا پاورڈر اور ہاف ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے پساوہ گرہ مسالہ اس میں گنتی کے چند ہی مسالے ڈلتے ہیں مگر کب آپ کو اتنے ہی لا جواب بنیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی آسان سی ریسپی اتنی شندار بھی ہو سکتی ہے مسالوں کو میدے میں مکس کریں اب میدے اور مسالے بھون چکے ہیں اس کے بعد ہم اس میں اپنی سٹیم کی ہوئی سبزیاں اور سٹیم کی ہوئی سبزیاں ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم نے آرام آرام سے سپیچولا چلانا ہے ہم نے مسلسل سپیچولا چلاتے جانا ہے تاکہ جو ہم نے اس میں میدہ شامل کیا ہے اس سے مطلب اس میں گھٹلیاں نہ بن جائیں اس کے بعد ہم اس میں اپنا شریڈ کی آواز چکن جو ہم نے کر کے رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہلکے ہلکے سے سپیچولا ساتھ ساتھ ہم نے چلاتے جانا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنے کہ ہم نے سپیچولا ساتھ ساتھ چلاتے جانا ہے کہ میں ڈھ پہیچولا پھر چلاتے جانا ہے اس میں ڈھ پہ چلز لیں اور ہم اس میں دنیا، ٹھ پہیچولاش گٹھ کر دیں گے اور دنیا کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھ оперہ سے gaatہ سبزوں میں مکس کر لینا ہے اب آپ اس میں سپیشلہ چلاتے جائیں تاکہ اس کی بائنڈنگ اچھی سے ہو جائے یہ دیکھ لیں اس کی ایک تقریباً سخصی ڈو بند چکی ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے سبزیوں اور چکن کے یہ منفرد سے کباب بہت ہی ذائقے دار بن کے تیار ہوتے ہیں اور اب ہم اس کے بعد اس کے کباب بنائیں گے اب ہم سارے بیٹر کے اچھے سے کباب بن کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں کبابوں کی بائنڈنگ بھی کتنے اچھے سے ہو رہی ہے اور کباب کی شیر کتنے اچھے سے بن کے تیار ہو رہی ہے کہیں سے بھی یہ کباب پھٹیں گے نہیں آپ کے اب ہم سارے بیٹر کے آہستہ آہستہ کباب تیار کر لیں گے اب ہم ان کباب کو انڈے میں ڈپ کر کے اور ایک ایک کر کے ان کو شیلو فرائی کرتے جائیں گے اس کے بعد ہم ان کو ہلکے سے شیلو فرائی کریں گے چونکہ ہم کباب کو انڈے میں ڈپ کر کے اس کو فرائی کر رہے ہیں تو یہ فوراں سے انڈے کی وجہ سے پکنے شروع ہو جائیں گے تو آپ نے بالکل لو فریم میں کباب کو فرائی کرنا ہے دونے سائڈوں سے اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لیں میں نے صرف ان کو انڈہ لگا کر فرائی کیا ہے تک کہ آپ کو جلدی سے آسانی سے یہ ریسپی سمجھ میں آ جائیں اگر آپ اس کو بریڈ کرم کے ساتھ لگا کر فرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بریڈ کرم لگا کر فرائی کر سکتے ہیں لیکن اس کو صرف انڈہ ہی لگا کر آپ فرائی کریں گے تو بہت ہی ٹیسٹی کباب تیبن کے تیار ہوں گے تو چلے جی ہم نے ایک ایک کر کے یہ دیکھیں ان کی کتنی خوبصورت لکھ آ رہی ہے ویجٹیبلز کباب کے اندر کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو اب ہم ون بائی ون کر کے اپنے سارے کباب فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی ویورز ہمارے کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں اور یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں مقین کریں یہ دیکھنے میں جتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کھانے میں بھی یہ اتنے ہی ٹیسٹی ہوں گے آپ سب نے بھی ان کو ضرور ٹرائی کرنا ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے میری یہ ریسپی ٹرائی کی ہے چلے جی میری ریسپی اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو پلیس لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں دعافیس